آج سے تین چار روز بعد بدھ کے روز امریکہ کی کانگریس کی ایک سب کمیٹی ایک ہیرنگ رکھ رہی ہے اور اس کا عنوان ہے کہ پاکستان الیکشنز کے بعد پاکستان میں جائزہ لیا جائے گا کہ جمہوریت کا مستقبل کیا ہے اور امریکہ پاکستان تعلقات آگے کیسے رہیں گے اور وہاں پہ جو مرکزی مہمان ہی کہوں گا میں انہوں ڈانلڈ لو صاحب ہوں گے وہاں پہ جو سائفر کیس کے بڑے مرکزی کردار رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ان کا ہمارے ساتھ ڈاکٹر آدل نجم صاحب موجود ہیں امریکہ سے انہوں نے ہمیں جوان کیا ہے سب سے پہلے سمجھائیں ذرا ہمیں کہ یہ جو ایک ہیرنگ رکھی گئی ہے کانگریس کی سب کمیٹی نے جو رکھی ہے جس میں ڈانلڈ لو آ رہے ہیں یہ کیا ان کو ضرورت پڑ گی وہ اتنے انٹرسٹڈ امریکی کانگریسمنٹ کیوں ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز کے بعد صورتحال کیا بن رہی ہے ڈیموکرسی کہاں پہ جائے گی پاکستان امریکہ تعلقہ تجھے نے سمجھ آتا ہے اور پھر ڈانلڈ لو میں تو متنازع کہوں گا ایک کیریکٹر ہے ان کو بلا کے یہ اور پھر یہ لائف دکھائی جائے گی so what's the reason کیا ہوتا کہ ایسر ایمام لازرہ ہمیں سمجھائیے گا یار بہت شکریہ بہت شکریہ to have me میرے خیال میں اس میں زیادہ تر جو آپ نے جیزیں بتائیں کہیں اس میں اتنی حیرت کی ضرورت نہیں ہے اتنی شاید ہم پاکستان میں کر رہے ہیں امریکن کانگریس کا جو way of working ہے وہ committees اور subcommittees ہی ہیں اور ہر روز کسی بھی ہفتے ہر روز تین چار پانچ committees subcommittees کی کوئی hearing ہو رہی ہوتی ہے مثلا اسی ہفتے کیا ہے یہ ایک committee کی subcommittee ہے committee of foreign affairs کی اس کی ایک subcommittee ہے middle east north africa isia کی اس کو ایک جو کانگریس میں نے انہوں نے کہا جناب میں یہ hearing کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت اور democracy کا اس وقت کیا حال ہے تو یہ ایک regular working process اس لحاظ سے ہے ایسا نہیں ہے کہ اہم نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کیوں بڑی جیب چیز ہو رہی ہے یہ constitution کھوٹ گیا اور اس میں جو hearingز ہوتی ہیں مثلا اسی ہفتے ایک ہو رہی ہے افغانستان سے امریکن فوج کیوں گئی اسی ہفتے ایک ہو رہی ہے کہ کمبورڈیا کے بارے میں اسی ہفتے جو ہے تقریباً اسی دن تین چار اور committee members ہوں گے جہاں ایک اور میری گزارش ہوگی کہ لو صاحب کا بلانا ہمارے لیے خبر ہے ان کے لیے خبر نہیں ہے کیونکہ اگر hearing پاکستان پہ ہوتی ہے تو کسی اور کو آپ بلانی سکتے ہیں امریکن جو سرکاری ہے جو foreign office ہے ان کا جس کو state department کہتے ہیں اس میں پاکستان کا ڈیسٹ جو ہے وہ ڈانلل لو اس کو لیٹ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا لو تو آ جائے تھے تمہارا جو ہے نا پاکستان کے ٹی وی چینل بڑی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بتاؤ کیوں وہ مطلب مشہور ہوگئے پاکستان میں ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا جی پاکستان پہ ہرنگ کرنی ہے foreign service میں کون شخص ہے جو پاکستان سے ڈیل کرتا ہے اس شخص کا نام happens to be ڈانلل لو so ایک لحاظ پہ یہ i will say however کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ important نہیں ہے پاکستان کے لیے لیکن امریکہ کے لیے ایک اور چیز سمجھائیے گا عادل صاحب وہ یہ ہے کہ 2022 میں اور جب یہ سب معاملہ آیا تھا جب alleged کیا chairman تحریک انصاف عمران خان نے کہ یہ سازش ہوئی ہے کہ سب معاملہ ہوا اس کے چندی روز کے بعد he was on a visit to India وہاں پہ ہندوستان ٹائمز نے ان کا انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا اس بابت کہ یہ آپ نے اس طرح کی کوئی دھمکی دی تھی کچھ معاملہ ہوا تھا تو آگے سن کا جواب یہ تھا کہ ہم جو پاکستان میں آئینی عمل چل رہا ہے یعنی کہ vote of no confidence کا اس کو ہم closely follow کر رہے ہیں اور ہم respect کرتے ہیں ان کے constitutional process اور rule of law کی تو دوبارہ اس کے بعد ان سے پوچھا کہ نہیں نہیں بتائیں آپ نے کہا تھا یہ دھمکی دی تھی انہوں نے کہا کہ that's all I have for you on that question یہ بات اب committee کے اندر تو وہ نہیں کر سکیں گے کہ جب وہ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا تو یہ تو نہیں کہیں کہ وہاں پہ جا کے کہ ہم بہت اعترام کرتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان کے اندر جو قانونی process یعنی process چلا تھا اور بس یہتنا ہی بتا سکتا ہوں میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ ہم نے بھی committee کی hearings off and on ہم دیکھتے رہتے ہیں جیسے وہ ذکر برگ صاحب کو بلایا ہوا تھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں congressman تو ان کو بتائیں گے نا وہ کچھ کے exactly انہوں نے بات کیا کی تھی یا گول مل کر سکتے ہیں وہاں پہ اگر یہ سوال پوچھیں گے مطلب hearing میں again میں جانتا نہیں ہوں میں جانتا نہیں ہوں کہ hearing کا جو title ہے میں نے تو صرف اس کی جو اس کی call ہے وہ پڑھی ہے اس call کا تعلق کسی شائفر شائفر سے نہیں ہے اس call کا تعلق یہ ہے کہ پاکستان میں election ہوئی ہے اور اس election پہ نازہ بھی ہے اور اس election پہ گفتگو ہو رہی ہے جو آپ کا سوال ہے جہاں تک public ہے میرے خیال میں جس قسم کا انہوں نے جواب دیا وہ ہی جواب دینا چاہیے اور وہ ہی جواب ہمیشہ آپ کو state department سے ہی ملتا ہے یا رکشی آپ اس کی بات ہے ہماریاں جو ہے نا ہم politician جائے ہیں وزرہ زیادہ ہی کھل جاتے ہیں سرکاری جواب ایسی آنے چاہیے ہیں کہ تمہارا کام نہیں ہے میں نے جو کیا تو کیا جہاں تک hearing کی بات ہے اگر ان سے اس قسم کا جواب ہوا تو then he will probably جو بھی وہ ہوگا وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے کیا دھمکی دی یا نہیں دی کا موقع ہے نہیں ہمیں تو دیکھیں سنگی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک hearing ہو رہی ہے اور اس پہ وہ ساری چیزیں وہ discuss کریں گے ہمارے یہاں پہ وہ confidential ہوتی ہیں یہاں پہ وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں وہاں پہ live دکھانا ہے انہوں نے یہ بھی ایک بڑی ساری hearing ہیں وہ live ہوتی ہیں اچھا میں hearing ہیں اچھا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص live ہے وہ ہر hearing جو ہوتی ہے وہ live ہوتی ہے چینل ہے وہ سارے صبح سے شام تک یہی دیتا ہے اور دوسرے بھی دیتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکیں گے اور یہ تیناً پاکستان میں اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہوگی میرا نہیں خیال کہ امید کی جو سائیکل ہے انلس اس میں سے بہت بڑا انتشاف نکلتا ہے جو نکل سکتا ہے انلس وہ ہوتا ہے تو یہ ایسی hearing نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی خبروں میں آ جائے گا لیکن میں اگین اس پہ Depends on the questions میں I don't want to sound کہ یہ unimportant ہے What I am saying is کہ یہ امریکن سیاست کے لیے اتنی اہم نہیں ہے یہ پاکستانی سیاست کے لیے اہم ہے کیونکہ ڈانلڈ ڈیو کا سائیفر کا الیکشن کا مسئلہ جو ہے وہ ہماری موجودہ سیاست تو اس کا سائے بہت سے اچھا وہ بیچ میں بات تھوڑی سی رہ گئی میرا خیال ہے وہ آپ میں بھی بھول گیا وہ آپ بھی تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی یو ایسے جو کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پریشر کی وجہ سے یہ ہوا ہے سب کچھ یا پھر الیکٹوریٹ ہے امریکہ کے اندر جو پاکستانی ڈائیسپورہ جو ہے ان کانگریسمنٹ کا اس کی وجہ سے شاید یہ ٹیک اپ کیا گیا ہے اس میں کچھ سچائی ہے میرے خیال میں ہے میرے خیال میں ہے پی ٹی آئی جو پاکستانی ڈائیسپورہ ہے اس میں جو پی ٹی آئی کے ہمیں ہیں جو بہت زیادہ جو آپ کو پاکستانی بیرونے ملک کو صرف نظر آتے ہیں ان میں پی ٹی آئی کی بہت زیادہ سپورٹ ہے اور یہ ہیرنگ جو ہے اگر صرف اس وجہ سے نہیں ہوئی تو یقیناً اس کی وجہ سے زیادہ اہم بھی ہو گئی ہے and I would say کہ اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے کیونکہ وہ جو پاکستانی ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ بڑی ویزبلی پوش کر رہے ہیں امریکن کانگریس کو کہ جناب آپ اس پہ کچھ نہ کچھ سوچیں اور وہ جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں وہ تو امریکن کانگریسمن کے ووٹر ہیں اور کچھ ماں میں امریکہ میں الیکشن ہو رہی ہے تو جب وہ کانگریس کو پوش کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کانگریس کو پاکستان یہ ہی میں کسی نکتے پہ ہم سے آتا ہے کہ کانگریس پاکستان پہ سیڈنٹی بڑی انٹریسٹیڈ ہوگی لیکن وہ جو کانگریسمن ہے مثلا یہ جو کمیٹی میٹنگ ہے یہ بلائی ہے میرے خیال میں نورت کیرولائینا کے کسی کانگریسمن نے جو رپبلکن ہے تو ایک کانگریسمن بھی بلا سکتا ہے اس کمیٹی پہ ان کا پریشر جو ہے وہ یقین میرے خیال میں جو پاکستانی امریکنز جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں جو یو ایس ووٹرز بائی ورچیو آبین یو ایس ووٹرز بائی ورچیو آبین ایس ووٹرز ان کے اپنے مفاد کی بات ہے اچھا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے جاتے جاتے یہ بتا دیجئے گا آخری دو منٹ ہے ہمارے پاس ایک دو چیزوں کو اس چیز کے ساتھ پیگ کیا جاتا ہے کہ اگر ڈانالڈ ٹرمپ اور ریپبلگرنز جو ہیں ان کی جو پاپیولیٹی ہے وہ بہتر ہے اس وقت جو گرافز ہیں آنے والے الیکشنز کے حوالے سے دو چیزیں اس کے اندر بتا دیجئے گا ویلڈ ڈانالڈ ٹرمپ اور یہ آپ نے صرف اپنا تجزیہ دینا اس کی اوپر کوٹس کیا فیصلے بنتے ہیں آگے وہ اپنی جگہ پر لیکن ویلڈ ڈانالڈ ٹرمپ یا وقت آپ کے پاس کہ میں بریفلی میں صرف تجزیہ دے سکتا لگ یہ رہا ہے کہ ڈانالڈ ٹرمپ ویلڈ ڈانالڈ ٹرمپ اس وقت جو ہے چیزیں بالکل ایسے ہی لگ رہی ہیں اور ایسا نہیں لگتا کہ اگر کہ سو کال اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کئی اتنا بڑا چیز کر دے کہ سارا جو نظام ہے وہ درہم بر مجھے ایسا نہیں لگتا سو لگتا یہ ہی ہے کہ it is at least likely اور more than slightly likely کہ ڈانالڈ ٹرم جیت سکے although close close ہیں بالکل کوئی obvious نہیں جہاں تک دوسرا سوال ہے ڈانالڈ ٹرمپ آجائے جو بائیڈن آجائے کھمبہ آجائے یا کچھ اور آجائے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں میرے خیال میں کوئی زادہ فرق نہیں پڑھنا except in optics سٹائل کا فرق پڑھتا ہے کیونکہ ڈانالڈ ٹرمپ رہے گی صرف ایک چھوٹی سی چیز جو کیسے ہیں ڈانالڈ ٹرمپ کی راہ میں آپ کو لگتا ہے وہ بھی رکاوٹ نہیں بنیں گے and he will be able to contest اس وقت نہیں لگ رہا بالکل کوئی اس وقت جو ہے جس طرح کے جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں اور فسول سنگھ یہ کہ جب ایک طرح سے میں سر I'm really sorry to cut you here وہ اچھلی پروگرام کا وقت ہتم ہو گیا ہے